عبر کرم کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد اور قلید حب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارا سب کچھ وہی ذات کریم ہے حضرت اقبال نے کہا تھا لَوْحُ بِي تُو قَلَمْ بِي تُو تیرا وجود الْكِتَابِ كُمْ بَدْعَا بَغِينَ رَنْغِ تیرے محیط میں حباب وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی بات ہے وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا محضرت اقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی محبت کے تذکرے قرآن مجید کی چھ ہزار دو سو چھتیس آیات اس پر موجود ہیں حدیث سہیہ موجود ہیں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفت اور شان اور ذکر کا اللہ کریم قرآن مجید میں بار بار تذکرہ خیر فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کس کس انداز میں کیا کہیں اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں کہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سینہ پیش کر رہے ہیں کہیں حضور کے قدمین شریفین کو بوسے دے رہے ہیں صحابہ اکرام حضور کے قدمین شریفین کو بوسے دے رہے ہیں حضور کے دست مبارک کو چوم رہے ہیں حضرت کعب بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا فَقَبَّلْ تُجَدَئِ تو میں نے حضور کے دست مبارک کو چوما اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے گھٹنوں کو بھی چوما اور دیگر سے آبا اکرام حضور کے قدمین شریفین کو چومتے ہیں ایک مقام پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدم مبارک کو بوسا دیتے ہیں اور آپ دیکھیں حضور کے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اس کو ملک کے چہروں پہ لگاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں اس کی لکڑی کو چومتے ہیں حضور علیہ السلام جہاں سے گزرتے ہیں ان راہوں کا ان سے محبت اور ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جس گھر میں جاتے ہیں وہ بچہ جس نے ایک بار حضور سے ہاتھ ملایا تھا وہ بعد میں ساری زندگی فخرن لوگوں سے کہتا رہا حضور کی ہاتھوں کی تھنڈک آج بھی میرے ہاتھوں میں موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے شگرد حضرت ابو العالیہ وہ آپ سے جب سیب لیتے ہیں تو اس سیب کو چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سیب ایز حضرت جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آپ کے ہاتھوں کو لگائے اور آپ کے ہاتھ یہ دست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مس ہوئے ہیں کہیں حضور کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں کہیں حضور کے لیے اپنی جانے نشاور کر رہے ہیں کہیں قرآن مجید اپنی نسروں کو حفظ کرا رہے ہیں کہیں حضور کی حدیثیں آگے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں یعنی آپ اس وقت سے لے کے دیکھیں پوری امت حضور کے لیے قربانیاں اور محبت کے استیارے اور محبت کے نینے رنگ یہ کائنات کو پیش کر رہی ہے تو اس جذبہ محبت کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں تک نہ صرف منتقل کرنا ہے بلکہ اس کا جو حقیقی رخ ہے وہ بھی متعین کرنا ہے اتباع نبوی ہم نے کیسے کرنی ہے اور اس جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے عطاعت رسول میں کیسے منتقل کرنا ہے آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بڑے ہی عظیم محقق سکولر اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی دنیا میں بھی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ماشاءاللہ ان کا بڑا وسیع رہا ہے اور خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کورسز بھی کروا رہے ہیں اور اس وقت بھی پوری دنیا میں الحمدللہ ان کا جو کام ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے امدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے آپ ان کے وہ جو سیرت پر پروگرام ہے وہ بھی ضرور سنیں عزت معاف جناب مفتی محمد سحیل احمد صاحب سیالوی دینہ سے ہمارے ساتھ ہیں میں قبلہ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ اللہ کریم کی ذات و برکات نے آپ کو علم و عمل سے بھی نوازا ہے اور صورت و سیرت سے بھی تو ذرا یہ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حقیقی جو محبت ہے اس کے حقیقی تقاضے کیا ہیں یہ ذرا بیان کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین معزز و مکرم حادرین و ناظرین و سامعین سب سے پہلے تو میں عبر کرم چینل کی تمام ٹیم کو اور اپنے برادر محترم محترم المقام جنابے ڈاکٹر پروفیسر حافظ غلام محیددین صاحب زیدہ مجدہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس خوبصورت پروگرام میں شامل ہونے کی کا موقع مجھے انائت کیا آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پہ گفتگو کرنے سے قبل مختصرا یہ سمجھنا ہوگا کہ حب یعنی محبت کسے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بہت سے احساسات اور جذبات سے نوازہ ہے بہت سی فیلنگز ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں انسان نفرت بھی کرتا ہے انسان خوف میں بھی مبتلا ہوتا ہے وہ بعض اوقات حرص اور لالچ کا شکار بھی ہوتا ہے تو جتنی انسانی فیلنگز ہیں جتنے انسانی احساسات ہیں تو اگر ہم ایک نفسیات دان کے حوالے سے دیکھیں اور علم نفسیات کی روشنی میں دیکھیں تو ہر احساس کے پھر آگے کچھ کانسیکوینسز ہیں اس کے کچھ نتائج ہیں مثلا انسان خوف میں مبتلا ہوگا تو وہ کیا کرے گا ڈر میں مبتلا ہوگا تو کیا کرے گا اگر وہ حرص اور لالچ میں مبتلا ہوگا تو کیا کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر کوئی فیلنگ تو پائی جائے کوئی احساس تو پایا جائے لیکن اس احساس کے نتائج نہ پائے جائیں تو محبت کیا ہے محبت بھی در حقیقت ایک خوبصورت احساس کا نام ہے جسے ہمارے علماء میلان قلب سے تعبیر کرتے ہیں کہ دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا یہ ایک فیلنگ ہے اور ہر فیلنگ کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت کے کچھ تقاضے نہ ہوں محبت کے کچھ نتائج نہ ہوں اور محبت انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر کسی چیز کی طرف لے کے نہ جائے اور جب وہ محبت بھی کسی عام شخصیت کی نہ ہو بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو پھر اس محبت کے تقاضے کتنے بلند ہوں گے کتنے طاقتور ہوں گے اور وہ انسان کو کس طرح ایک مخصوص ڈگر پہ ایک مخصوص سمت میں لے کے چلیں گے قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ دس سو چودہ ہجری آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الشفاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں پہ گفتگو فرمائی ہے مختصر وقت میں صرف ان میں سے چار تقاضوں کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ کسرت سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے عاشق صادق چلتے بیٹھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غمی میں یا خوشی میں ہر حالت میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من احب شیئن اکثرا ذکرہ جو کسی سے محبت کرے گا وہ کسرت سے اس کا ذکر کرے گا قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حب صادق کا دوسرا تقاضی یہ ہے کہ جو حضور کی محبت میں گریفتار ہوگا جسے ان کے عشق کی چاشنی اور لذت نصیب ہوگی وہ ہر قول و فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کامل ہوگا یعنی حضور کی محبت کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ اگر محبت سچی ہوگی مضبوط ہوگی تو پھر وہ اتباع کی طرف لے کے جائے گی وہ چاہے گا کہ میں ویسے بولنوں جیسے میرے آقا بولتے تھے میں ویسا پہنوں جیسے میرے آقا پہنتے تھے میرا کھانا پینا ویسا ہو میرا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہو میری وضاقتہ ویسی ہو میرا چال چلن ویسا ہو جیسا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اس کا تیسرا تقاضی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم و تقریم کیسی تعظیم و تقریم اتنی تعظیم و تقریم کہ اللہ جلہ شانہو کے بعد تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر اس کے دل میں عظمت ہو اس کے دل میں جلال ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو آپ کے نام نامی کی تعظیم آپ کی ذاتے والا صفات کی تعظیم آپ کے بدن اقدس سے مس ہو جانے والی چیزوں کی تعظیم آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے مٹی کے ذروں کی بھی تعظیم اور اس کے بڑے خوبصورت مناظر ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی کے گھر جایا کرتے تھے جن کے پاس ایک ایسا مشکیزہ تھا جس سے مو لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اور اس صحابی نے مشکیزہ کا اتنا حصہ جس پہ حضور کے لب لگے تھے انہیں کاٹ کے رکھ لیا تھا اس حصے کو اور اسے پانی میں ڈبو کر وہ پانی برکت کے لیے پیا کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس مشکیزہ کے ٹکڑے کی زیارت کے لیے اور وہ پانی پینے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دیواروں سے لگ لگ کے چلتے ہیں کہ کہیں میرا قدم اس جگہ پہ نہ آجائے جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے تھے تو یہ تعظیم و تقریم بھی محبت کا ایک لازمی تقاضہ ہے اور چوتھا اور آخری تقاضہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹ صاحب وہ ہے حرمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ناموس رسالت کی پاسداری کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہر وقت کمر باندے رہنا اس لیے کہ علماء نے فرمایا کہ حضور سے محبت اس وقت تک سچی نہیں ہو سکتی کہ جب تک ان تمام افراد سے ان تمام طاقتوں سے بغض اور عداوت نہ رکھا جائے جو حضور علیہ السلام سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں جو حضور کے دشمن ہیں جب تک حضور کا عاشق ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا جب تک ان کے لیے اپنے دل میں وہی آگ محسوس نہیں کرے گا جو وہ اپنے ذاتی دشمنوں کے لیے کرتا ہے تو اسے محبت کا دعویٰ زیب نہیں دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر آپ کے تحفظ کی خاطر کیسے عاشقوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں تو ایک پورا گلستان مہکہ ہوا نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے تو حضرت زید بن حارسہ ساتھ تھے اور جب طائف کے عباشوں نے پتھراؤ شروع کیا تو حضرت زید بن حارسہ کا عالم یہ تھا کہ کبھی ایک طرف سے آگے آتے کبھی دوسری طرف سے آگے آتے اور یہی خواہش ہوتی کہ جو پتھر بھی آئے محبوب کی طرف تو وہ میرے جسم پہ لگے مجھے زخمی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کو کوئی آنچ نہ آئے جنگ احد ہو یا جنگ بدر ہو جس طرح سے حبہ اکرام نے اپنے ہاتھوں کے اوپر تیر روکے حضور کی طرف آنے والے اپنے سینوں کو حضور کے آگے رکھ دیا تو اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے حضور کا کوئی امتی اس وقت تک عدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کو تیار نہ ہو جائے تو اگر ہم اس پہلے حصے کا خلاصہ بیان کریں تو وہ یوں ہوگا کہ چار تقاضے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بالخصوص ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں کسرت سے حضور کا ذکر کیا جائے ان کی اتباہ کامل اختیار کی جائے اور ہر رشتے سے بڑھ کر ان کی تعظیم و تقریم بجا لائی جائے اور ان کی حرمت کے لیے اور ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ یہ وہ چار تقاضے ہیں جن کی آج امت مسلمہ کو شدت کے ساتھ ضرورت ہے جی قبلہ مفتی صاحب آپ نے بہت ہی احسن سلوب میں اس خوبصورت مضمون کو سمیٹا ہے اور جو آخر میں آپ نے چار تقاضے حقیقی ان کو ایک ترتیب اور تسلسل سے بیان کیا ہے واقعی کمال کر دیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان چار تقاضوں پر ہمیں پیرا دینے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمایا ذرا یہ بتا دیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی امت نے پوری کائنات میں ہمیشہ سے اس جذبہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا دیا کس کس انداز میں امت نے اس نازک سے نازک موڑ میں بھی اس جذبہ عشق رسول کی حفاظت کی ہے اور اسے آگے منتقل کیا ہے ذرا یہ بیان کر دیجئے یہ سوال بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مومن کے ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور اس کے دل کی پکار بھی ہے تو اس ورثے کو ہمارے اکابر نے کیسے محفوظ کیا اور اس ورثے کی حفاظت کیسے کی جائے اسے کیسے آگے پروان چڑھایا جائے تو اس ورثے کی حفاظت کا طریقہ بھی یہ ہوگا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اہل عیال کے سامنے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے دوست احباب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائیں آپ کے اصاف و کمالات بیان کیے جائیں انسان کی رکھ صاحب ایک نیچر ہے ایک فطرت ہے کہ جب وہ کسی کی خوبیاں سنتا ہے کسی کے کمالات سنتا ہے یا انہیں جانتا ہے تو پھر وہ چاہے نہ چاہے اس کے دل میں وہ محبت گھر کر جاتی ہے اور جس کی خوبیاں اور جس کے کمالات اسے سنائے جاتی ہیں وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی الفت میں وہ قربان ہونے کی حد تک پہن جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثہ عشق کی حفاظت کے لیے ایک تو کسرت سے حضور کا ذکر اور اس کی میں بڑی ایک خوبصورت مثال سیرت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور آپ حسب معمول رات کو گشت کر رہی ہیں تو ایک گھر کے قریب سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خاتون کچھ پڑ رہی ہے تو آپ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو منظر کیا ہے کہ وہ عورت چرخہ کات رہی ہے اور چرخہ کاتتے ہوئے وہ عربی اشعار پڑ رہی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا محمد عربی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے کسرت سے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے تھے اور پھر وہ بڑیہ انہی اشعار میں سے کب وہ وقت آئے گا کہ موت مجھے ان کے قدموں میں لے جائے گی اور میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہو جاؤں گی تو وقت کا امیر المومنین جب یہ اشعار سنتے ہیں گلی میں کھڑے ہوئے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں زمین کے اوپر اور آنکھوں سے آنسووں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں اور داڑی مبارک آنسووں سے تر ہو جاتی ہے تو کسرتِ ذکر حضور کے اصاف و کمالات کا بیان عاشقوں کے عشق کے واقعات کا بیان یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس ورثہ عشق کی حفاظت کر سکتی ہے اور جب اشعار کے واقعات بیان کیے جائیں گے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جانساروں کے حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت آتا ہے بیوی کہتی ہے افسوس آپ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن بلالِ حبشی جو عشقِ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غم کا موقع تو نہیں یہ پریشانی کے لمحے تو نہیں وَا تَرَبَا یہ تو خوشی کا موقع ہے غَدًا نَلْقَ الْأَحِبَّةِ مُحَمَّدًا وَصَحْبًا کل کا دن تلو ہوگا تو میں اپنے محبوبوں کی قدموں میں ہوں گا محمدِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مجھے زیارت نصیب ہو رہی ہوگی جی مفتی صاحب بہت امدہ آپ نے بڑی امدہ مثالیں دیں اور صحابہ اکرام اور امت کے ایک تسلسل سے آپ نے وہ چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مضبوطی سے اسی طرح تھامے رکھنے کی توفیق اور سعادت بخشے ذرا یہ بتا دیجئے کہ نسل نو کو اتباع نوی کی طرف کیسے مائل کیا جا سکتا ہے نسل نو میں جذبہ ہے عشق بھی ہے اور اس موٹیویشن کو ہم کس انداز میں لے کے چلیں کہ پھر وہ اتباع نوی اور وہ سرابہ ہیں عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے لب و لہجے سے گفتار سے کردار سے ایک ایک عمل سے ایک مسلمان نظر آئے کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں نسل نو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف کیسے مائل کیا جائے ایک جذباتی محبت ہے ناروں کی حد تک محبت ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت رکھنے والی چیز کے ساتھ اظہار محبت اور اظہار عقیدت ہے لیکن اس محبت کو اتباع میں کیسے ڈالا جائے جو کہ اصل مقصود تو اتباع ہے بڑا خوبصورت سوال ہے اس حوالے سے میں جو بات ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لانے کے لیے سب سے جو کارگر اور کامیاب نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو عام کیا جائے آج ہمارا میڈیا بھی ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے کہ جو فلمی سٹارز ہیں یا مختلف گیموں کے جو پلیئرز ہیں کھلاڑی ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں انہیں ستارے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے آج ضرورت ہے کہ سیرت کے کورسز کا احتمام کیا جائے سکولوں میں کالجوں میں تعلیمی اداروں میں گھروں میں ہر ہر مقام پر اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ ان ستاروں کے پیچھے نہ جاؤ اگر تم اقتداء اور اتباع کرنا چاہتے ہو تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کرو جن کا کردار قرآن کی تصویر تھا جو سر تپا اللہ رب العالمین کی منشاہ اور اس کی مرضی کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے اور اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو جن کو میڈیا آج ہمارے ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے یا دنیا جنہیں ایک رول مارڈل کے طور پر سمجھ رہی ہے ان کی سیرتوں کے ساتھ حضور کی سیرت کا تقابلی جائزہ لیا جائے اگرچہ کہاں وہ اور کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جسے تم روشنی سمجھ رہے ہو وہ تو سرہ سر اندھیرہ ہے اور حقیقی روشنی ہدایت اللہ کی محبت اللہ کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی وہ صرف اور صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ آقا ہیں کہ جب دولت کے امبار لگے ہوئے ہوتے تھے تو وہ رات کو بیچین ہوتے تھے اور جب حضرت عائشہ پوشتی تھی کہ حضور کیا وجہ ہے آپ کیوں بیچین ہیں تو جواب ملتا تھا کہ میرے سرانے کے نیچے دو درم ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جو کسی غریب مستحق کو دینے تھے نہیں دے سکا اور مجھے بیچینی اس وجہ سے ہے کہ ان کو خرچ کرنے سے پہلے ہی کہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں یہ وہ کریم نبی ہیں کہ کسی سے ادھار لیتے ہیں اور جب وہ ادھار کا تقاضہ کرتا ہے اور صحابہ اکرام اسے ڈانٹتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رقم ادھار لی ہوتی ہے وہ بھی عطا فرماتے ہیں اسے غیر مسلم کو اور کچھ زیادہ بھی عطا فرما کے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دے رہا ہوں یہ اس کا بدلہ ہے جو میرے صحابہ نے تیرے ساتھ ترش رویہ اختیار کیا تیرے دل کو تکلیف ہوئی تو اس دل پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ رقم زیادہ عطا کی جا رہی ہے تو جب ہم حضور کی سیرت کو واضح کریں گے حضور کے اصاف و کمالات کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے بیان کریں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا ہے ان کی سیرت کتنی بلند ہے ان کی اتباہ یہ دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا احساس ہے جی قبلہ مفتی صاحب بہت اندہ آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ کمال کر دیا اللہ تعالیٰ آپ کے وجود کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار بکھیرتے رہیں یہ جو آپ نے بیان کیا کہ نسل نو کو ہم ان کے جذبہ عشق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع نبوی میں کیسے ڈال سکتے ہیں تو بنیادی عمر سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہے بچوں کو پڑھائیں گے حضور کا اپنے ہمسائیوں سے رویہ کیسا ہے مزدور کے ساتھ رویہ کیسا ہے افواج میں کیسے کنٹرول کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ میل ملاب میں بازار میں کیا رویہ ہے اور اسی طرح اپنی ازواج متحرات کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا ہے اور خصوصا یہ جو آپ نے اخلاق کے واقعات بیان کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دینا اور سخاوت اور گھر میں دو درم بھی نہ رکھنا یقین مانئے یہ آج مادیت پرستی کے دور میں ہم اپنے گھروں کو اگر بچانا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو وہ تمام امور جو حضور نے امت کے لیے بیان کیے ان کو پڑھانا ہوگا انہیں سکھانا ہوگا اور صرف انہیں کتابیں پڑھا دینا اور یہ نہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر پہلے ہمیں خود اس سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا یہ تمام اساتذہ کی ذمہ داری ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ آئمہ اکرام کی ذمہ داری ہے یہ اس معاشرے کی ذمہ داری ہے اور عرباب اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اگر ایک حسین صالح خوبصورت اور مفید معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا جس وقت ہم اس اسلوب کو اپنی زندگیوں پر لاغو کریں گے تو اللہ کریم کی ذات ببرکات ہمیں اس دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے گی اور ہماری قبر و آخرت کو بھی اللہ کریم روشنی عطا فرمائے گی بہت شکریہ مولسان